موسیقی رحمن الرجیم جیسا کہ ابھی آپ نے جناب علی ادباس وفا صاحب سے نے سنا کہ آج کی جو یہ خریص کانفرنس ہے اس کا مقصد کیا ہے لیکن اس سے پہلے میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ حضرات نے اس چھلکلاتی ہوئی تبتی ہوئی جرمی میں زہمت فرمائی اور یہاں پر تشریف لائے دل کی گہرائی سے اپنا آپ کے شکریہ آدھا کرتا ہوں ایسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل یعنی انتیس اپریل کو ممرا میں ایک ہسٹوریکل اور تاریخی پروگرام بربزار کیا جا رہا ہے اس کا عنوان ہے جنت البقی میں جو آل محمد کے روزوں کو ان کی مداروں کو آج سے تقریباً سو سال پہلے گرا دیا گیا تھا منظم کر دیا گیا تھا اس سلسلے میں صرف شہر ممرا میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہر جگہ جو محمد و آل محمد سے محبت رکھتے ہیں انہوں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم مظاہرہ کریں گے پروٹسٹ کریں گے میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ اس کی کمان جس تنظیم کے ہاتھوں میں ہے وہ البقی اورگنائزیشن شکاگو ہے جو وہ پوری دنیا میں جس نے یہ مومنٹ اور یہ تحریک چلائی ہے کہ ہم لوگ پر امن ہو کر ہر ملک کے آنون کے انڈر میں رہتے ہوئے نہائیت ہی پیس فل انداز میں پروٹسٹ کریں گے اور سعودی حکومت سے نہائیت ہی عدب و اہدرام سے معدبانہ انداز سے ہم یہ ریکویسٹ کریں گے یہ گزارش کریں گے کہ وہ مزارات وہ روزے جو انیس سو پچیس میں منہدن کیے گئے تھے اور اگر آپ اسے اسلامی کلنڈر کے حساب سے دیکھیں تو کل کی آنے والی جو تاریخ ہے اس میں پورے سو سال مکمل ہو رہے ہیں اور یہ کام جو ہوا وہ اس بنیاد پر ہوا جن لوگوں نے اسے منہدن کیا انہوں نے کہا کہ قبر پرستی جائز نہیں ہے لہذا انہوں نے روزے کو منہدن کر دیا اب ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر قبر پرستی کی ایک کا نام لے کر قبروں کو گرایا جا رہا ہے تو جو قبریں انبیاء علیہ السلام کی موجود ہیں انہیں کیوں نہیں گرایا گیا خود حضور کی جو قبر ہے وہ موجود ہے تو یہاں پر بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ایک قانون آپ نے بنایا اسے کسی پر لاغو کیا اور کسی پر لاغو نہیں کیا تو ہمارا سوال آپ لوگوں کے ذریعے سے جیسے ہندی میں کہتے ہیں مادہم سے یہ ہے کہ جو چیز غلط ہے وہ سب کے لئے غلط ہے اور جو چیز صحیح ہے وہ سب کے لئے صحیح ہے اگر قبر کو مٹا دینا چاہیے تو آپ جانتے ہیں کہ جب دائش نے قبضہ کیا تحراب پہ تو موسل کے قریب حضرت یونس علیہ السلام کا مغبرہ گرایا تھا ابھی جلدی کی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کی قبریں آپ کو آپ کو ایران میں ملیں گی آپ کو ایراف میں ملیں گی آپ کو اور جگہوں پہ ملیں گی تو مسئلہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آل محمد کی قبروں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے بہرحال یہ ایک لوجیکلی بات تھے جو میں نے آپ کے سامنے کہا کل انشاءاللہ انشاءاللہ سوہانہ کمپاؤنس سے تین بجے کے آس پاس ایک پروٹیسٹ کرتے ہوئے احتجاج کرتے ہوئے چند ہزار لوگ اور ایک علماء کی بڑی تعداد اس میں شرکت کرے گی اور یہ جلوس یہ احتجاجی جلوس جو ہے یہ سوہانہ کمپاؤنس سے نکلے گا اور متل گراؤنڈ کے قبرستان تک آئے گا اور اس کے اندر ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں ہم نہایت ہی پیسپل انداز میں قرآن انداز میں یہ جلوس لے کر یہاں تک آئیں گے ایک بات پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس جلوس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ سو سال پہلے جن قبروں کو گرایا گیا تھا اسے سعودی عرب بنائے اور بریکٹ میں ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ ایران اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ اچھے ہو رہے ہیں اس کا ہم بلکم کرتے ہیں خیر مقدم کرتے ہیں اور ہونا ہی چاہیے اگر ہم آپس میں اختلاف کریں گے لڑیں گے تو جو ہمارے دشمن ہیں جنہوں نے قسم کھائی ہے ہمیں مٹانے کے لیے میں نام لے لیتا ہوں آپ سوچتے ہوں گا جس کی بات کر رہے ہیں اور وہ دشمن جس نے ہمیں ہمیں مٹانے کے لیے قسم کھائی ہے وہ یہولی ہیں جوز ہیں جنہوں نے پوری طاقت لگا رکھی ہے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اگر ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے تو تمام مسلمانوں کو مسلم ملکوں کو بلکہ کہا جائے ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا اور اس کی بنیاد پڑھ چکی ہے پانڈیشن پڑھ چکا ہے اور آپ نے دیکھا کہ ستاون آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں فکٹی سیون کنٹریز ہیں مسلم کنٹریز ہیں کہ جب کہ اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ جسے کہا جائے کہ ایک ہو رہے ہیں اور اس کا رییکشن جو آیا ہے اگر آپ نے ریس میں دیکھا ہوگا آپ ریس والے ہیں تو سب سے زیادہ بن جامین نیتن یاہو کو یہ بار خراب لگی کہ ایران اور سعودی عرب یہ کیوں ہو رہے ہیں لہذا ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں لیکن جو بات مجھے کہنی تھی وہ یہ کہنی ہے کہ یہ خبر یوٹیوب کے اوپر اور فیس بک پہ اور آپ کے واتسیپ پر کافی دشت کر رہی ہے کہ ایران سے سعودی عرب نے یہ کہا ہے کہ مزار ہم بنا دیں گے خدا کرے یہ خبر صحیح ہو ہماری دعا ہے کہ یہ ہو جائے کاش لیکن اس کے پیچھے ایک ناپاک سادش ہے ایک ایک کانسپریسی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو غم و غصہ اور جو جذبہ ہم لوگوں میں پایا جا رہا ہے کہ کل آنے والے کل یعنی انتیس افریل کو ہم جو پروٹیسٹ کریں گے ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ پوری زنیا میں زبردست احتجاج ہونے جا رہا ہے ہم کہتے ہیں ری بیلڈ البقی ری بیلڈ سمجھتے ہیں ری بیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو جو مزارات بنے تھے جنہیں گرایا گیا ہے ان کو پھر سے بنایا جائے ری بیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی نئی جگہ پر روضہ بنانے کیلئے نہیں کہہ جہاں پر بنا تھا اور جتنا بنا تھا اتنا ہی بنا دیں گے تو ہمارے لئے کافی ہو جائے گا جناب ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمام عالمیں اسلام کے نبی ہیں نہ کی صرف شیعہ قوم کے ٹھیک ہے ان کی جو اکلوتی بیٹی ہیں فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ ان کی قبروں کو سعودی حکومت کے دوارہ منٹایا گیا ہے یہ بہت ہی سرمناک بات ہے تو اس میں صرف شیعہ قوم ذمہ داری لئی ہے اس چیز کو پروٹسٹ کرنے کے لئے اور جتنے بھی مسلمان کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ کیوں نہیں آگیا دیکھئے یہ ایسا ہے نہیں کہ صرف شیعوں نے ہی ایسا کیا بہت سے کتابیں لکھی گئی ہیں اس قام کے خلاف جو ہمارے برادران اہل سنت نے لکھی ہیں بہت سے کتابیں البتہ یہ آپ کے کہنا صحیح ہے کہ ان کو جس طریقے سے شیعہ قوم سامنے آئی ہے ویسے وہ لوگ نہیں آئے ہیں انہوں نے کتابوں کے ذریعے آرٹیکلز کے ذریعے ان کے بہت سے آرٹیکلز میرے پاس ہیں اگر آپ کہیں گے میں بھیج سکتا ہوں اور آپ چاہتے ہیں تو سب سے بہتر طریقہ یہ کہ آپ گروگل پہ آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑے بڑے جو بریلوی فکر کے علماء ہیں انہوں نے اس کی مذہمت کی ہے اور کہا ہے کہ وہاں پر مذہب بننا چاہیے لیکن جو پروٹسٹ ہوتا ہے یہ سچائی ہے کہ اس میں شیعہ قوم آگے آگے ہے میرا اعلان یہ کل دیکھئے ایک اہل سنت عالم چوبیر علی وارسی صاحب بھی آ رہے ہیں اور بہت سے صوفی علماء نے مجھ سے رابطہ قائم کیا ہے شاید وہ ان میں سے کچھ لوگ کل آئیں گے سادے لباس میں تو کہنے کے مقصد یہ ایسا نہیں ہے کہ فقط اہل سنت جو ہیں شیعہ اس کو جو ہے امپورٹنس دیتے ہیں بلکہ اہل سنت بھی اہمیت دے رہے ہیں لیکن جس طریقے سے جس طاقت و قوت کے ساتھ اور جس جذبے کے ساتھ شیعہ قوم آگے بڑھ رہی ہے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے میری گزارش یہ ہے کہ حضرت فاطم زہرہ اور محمد اور آل محمد یہ تمام مسلمانوں کے ہیں فقط شیعوں کی جو ہے بپوتی اس کے اندر نہیں ہے تمام مسلمانوں کے اس میں آگے آنا چاہیے کل کی تاریخ میں جو آپ کا پروٹیس نکلنے والا ہے وہ صرف ممرا میں نکلنے والا ہے آل آور انڈیا کل ہی کے دن نکلنے والا ہے نہیں صرف ممرا میں نہیں ہے بلکہ خود بومبے میں ہی کئی جگہوں پر یہ پروگرام ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے پوری دنیا میں یہ پروٹیس ہو رہا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ البقی آرگنائزیشن جس کے ہیڈ مولانا محبوب مہدی آبیدی نجفی صاحب ہیں انہوں نے ایک تحریک ایک مومنٹ چلائی ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ واشنگٹن ڈی سی میں اب تک کئی دسیوں بسے پہنچ چکی ہیں جو مجھے آج دو بہر تک معلوم ہوا ہے اور بہت سی بسے جو ہیں اور کئی سو یا کئی ہزار لوگ جو ہیں پلین کے ذریعے سے واشنگٹن پہنچ رہے ہیں کیوں اس لیے کہ یو اینو کے سامنے وہ چاہتے یہ ہیں کہ پوری طاقت و قوت کے ساتھ مظاہرہ کرے اور اپنے ڈیمانڈ اور مطالبے کو سامنے رکھ سکیں تاکہ یو اینو بھی اس میں آگے بڑھیں جب تک کہ وہ لوگ سامنے نہیں آئیں گے ہو سکتا ہے عرب سعودی عرب اسے ماننے کے لیے دیار نہ ہو کرنے کے لیے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ صاحب بزار تو بن جائے گی تاکہ لوگ تھنڈے پڑ جائیں اس حرارت کو اور اس گرمی کو کم کرنے کے لیے ایک سازش کی گئی ہے کہ بزار تو بن جائے گا اور جب یہ خبر عام ہوگی تو وہ لوگ جو گھر سے نکلنے والے تھے وہ کہیں کہ خام خواہ ہم کیوں گھر سے باہر نکلنے گرمی میں جب روضہ کے بہت سے اہم لوگوں سے میری بات ہوئی اور آج جی میں نے بات کی تو انہوں نے کہا مجھے کوئی خبر نہیں ہے میں چاہئے آپ کے یہ کہتا ہوں ایران کلچر ہاؤس کے ڈائریکٹر سے میری آج بات ہوئی تو انہوں نے کہا اتنی بلی خبر اگر ہے تو وہ یوٹیوب چینل سے سامنے نہیں آنی چاہیے بلکہ ایران کی جو خبر رسا ایجنسی ہے یا عرب سعودی کی سعودی عربیہ کی جو ایجنسی ہیں وہ ہمیں بتائیں گے نہ یہ کہ یوٹیوب یا فیس بل بارہ سے ہم کم کم تک یہ بات پہنچنی چاہیے لہذا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فیوچر میں ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک دو مہینے کے بعد یا ایک سال کے بعد یہ سننے کو ملے کہ عرب سعودی عرب نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ تمام شیعوں کے ڈیمانڈ پر ہم مزار کو بنانے کے لیے تیار ہیں آماد ہیں